بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ڈی پیو بنو وسیم ریاض بنو کے عوام سے مخاطب ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج سے پانچ سے چھے روز قبل ہم نے اپنا سوشل میڈیا پیج کے تھوڑھ لوگوں کو آگاہ کیا تھا کہ وہ اپنی جو موٹر بائیکس ہیں موٹر سائیکل ہیں جو کہ غیر ریجسٹرڈ ہیں ان کو ریجسٹر کرائیں اس میں ابھی صرف ایک دن باقی ہے یعنی کل کا دن اور پرسوں سے ایسے تمام موٹر سائیکل جو کہ غیر ریجسٹرڈ ہیں ان کے خلاف باقاعدہ کاروائی کا آغاز ہوگا تاہم میں نے مناسب سمجھا کہ میں لوگوں کو آگاہ کروں کہ موٹر سائیکل کو ریجسٹر کرانے کے پیچھے لوجک کیا ہے دیکھیں ایسے موٹر سائیکل عمومی طور پر زیادہ چوری ہوتے ہیں جو کہ غیر ریجسٹرڈ ہوں ریجسٹر موٹر سائیکلوں کے نسبت غیر ریجسٹرڈ زیادہ چوری ہوتے ہیں یعنی آپ کا نقصان کا اندیشہ ہے اور ایک دفعہ اگر چوری ہو جائیں تو ان کے حوالے سے ایف ای آر درج کرانا بھی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ اس میں اپنی اونرشپ اسٹیبلش نہیں کر سکتے آپ یہ پروو نہیں کر پاتے کہ آپ ہی اس کے حقیقی مالک تھے اور بعد میں جب پولیس ان کو ریکاور بھی کر دے تو یہ چوری شدہ موٹر سائیکل مالک کو کوٹ کے تھو ملنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے پاس کوئی ایسی ڈاکومنٹ نہیں ہوتا جو یہ اسٹیبلش کرے کہ آپ اس کے اونر ہیں دوسری بات یہ کہ یہ تمام موٹر سائیکلیں جو کہ غیر ریجسٹرڈ ہیں وہ عمومی طور پر سنیچنگ یا رازنی کے واقعات میں بھی استعمال ہوتی ہیں تو جب ہم تمام لوگ اس کو ریجسٹر کر لیں گے تو ایسے واقعات کی روک تھام میں بھی آسانی ہوگی اور مدد ملے گی اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ موٹر سائیکل ریجسٹر کرانا ایک قانون ہے اور اس کو ریجسٹر کرا کے ہم ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے بنو کے تمام عموم سے کہ وہ برائیم اربانی ایک سائیس ان ٹیکسیشن آفیس ایٹیو صاحب سے میری بات ہوئی ہے ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی ہیں تو وہ انشاءاللہ روٹین کے سٹاف سے ہٹ کے ایکسٹر سٹاف بھی ڈے اور نائٹ شفٹ کے ساتھ اس میں لگائیں گے اور انشاءاللہ عموم کو کم سے کم وقت میں وہ یہ موٹر سائیکل ریجسٹر کر کے دیں گے اور جو ایکچول چارجز ہیں انہی پہ ہی کر کے دیں گے تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیں اور اپنی تمام غیر ریجسٹر موٹر سائیکل جو ہے اس کو ریجسٹر کرائیں شکریہ